السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers, علم غیب ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں تو امت مسلمہ اس حوالے سے افرات و تفرید کا شکار نظر آتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ساری انرجی اور سارے ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں جاننے میں لگا دیتے ہیں ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مکمل نفی کرتے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی نفی کی اور فرمایا کہ جس طرح سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کرام کے حوالے سے غلو کیا عدب میں تعذیب میں اس قدر تجاوز کر گئے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو جا تو اللہ کا نعود باللہ بیٹا اور یا پھر خود خالق سے جا ملایا گویا بشریت کی حدود سے بھی تجاوز کر گئے تو میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غیب دان جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں نعود باللہ یہ کیسے کلمات ہیں کہ ہم نے رب اور اس کے رسول میں فرق ہی بیٹا دیا کہ جیسے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ویسے اس کا نبی نعود باللہ من دالک کتنا بڑا شرک ہے نکتہ نظر قطع نظر اس بات سے کہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے آئیے جانئے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں سورہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے عالم الغیب فلا يظہر علی غیبی ہی احدا اللہ من ارتضا من رسول علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے اور وہ جسے پسند کرتا ہے چوز کرتا ہے اپنے رسول میں سے جتنا چاہتا ہے صرف اتنا ہی غیب کا علم عطا کرتا ہے ویورز ایک بات ہم سب کچھ جاننی ہوگی سمجھنی ہوگی یہ بات یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل غیب جانتے تھے یا مکمل غیب نہیں جانتے تھے یاد رکھئے مکمل قرآن مکمل احادیث کا مطالعہ کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا صرف اتنا ہی علم تھا جتنا وحش کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ورنہ آپ کی حیات سے آپ کی سیرت سے ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر بشریت کے ناتے آپ سے مسٹیکس ہوئیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا نعوذ باللہ آپ جان پوچھ کر وہ غلطیاں کرتے ہیں ہرگز نہیں کوئی بھی بات فیصلہ سنانے سے پہلے سوچ لیا کریں دیکھ لیا کریں کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے ایک اور جگہ انتہائی واضح لفظوں میں خود اللہ نے اپنی امت کو کلیئر کرنے کے لیے ایک سالڈ میسج دینے کے لیے واضح کر دیا کہ اے نبی امت کسی شک میں نہ رہے آج ہم اپنے بنائے ہوئے پیروں کو اپنے بنائے ہوئے ولیوں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانے ہیں یہ نعوذ باللہ گنج بخش ہیں یہ غیب جانتے ہیں حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی غیب کے خزانے کی چابیہ نہیں اور نہ ہی میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں جب یہ فیصلہ ہو جائے جب یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا صرف اتنا ہی علم ہے جتنا وحج کے ذریعے اللہ بتا دیتا تھا تو پھر اختلاف کس چیز کا پھر تو اختلاف بنتا ہی نہیں ظاہری سی بات ہے ہم مکمل علم کی تو نفی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح کچھ بھی نہیں جانتے تھے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ عام انسان پر تو وحج نہیں ہوتی اللہ کا پیغام نہیں آتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ جبرائیل امین کے ذریعے آگاہی ملتی رہتی تھی اور کئی ثبوت ہیں اس کے آپ وہ واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علاقے میں پڑھ لکھے لوگوں کی کمی ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجیں جو ہمیں تربیت دیں علم سکھائیں دین سکھائیں تو آپ نے ٹاپ صحابہ اکرام جو عظیم قرآ تھے جو حفاظ تھے آپ نے ایسے ستر لوگوں کا کافلہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا جنہیں انہوں نے راستے میں گھیر کر شہید کر دیا اگر میرے نبی کو علم ہوتا تو وہ اپنے اصحاب سفہ میں سے اپنے ٹرینڈ لوگوں میں سے ستر لوگوں کو ایسے کیسے شہادت کے لیے بھیج دیتے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور وہ واقعہ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے بادا کیا کہ میں آپ کے پاس فلان وقت میں آؤں گا لیکن تین دن گزر گئے اور جبرائیل علیہ السلام نہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا کہ نہ تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ ہی اس کے فرشتے کا تو وجہ کیا ہے بات کیا ہے جب جبرائیل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وجہ بتائی کہ آپ کے گھر میں ایک کتے کا بچہ تھا جس کی وجہ سے ہم فرشتے وہاں داخل نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو آپ کیا اس کو نہ نکالتے اسی طرح سو مینی سٹوریز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اثنٹک کہ جو بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنرلی غیب کا علم نہیں تھا آپ اس واقعے کو دیکھئے کہ جب یہودن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے بعض نے وہ کھانا کھا لیا اور شہید ہو گئے جبکہ آپ نے ابھی موں میں ڈالا ہی تھا کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس کھانے میں زہر ہے تو ویورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اتنا ہی غیب کا علم رکھتے تھے جس قدر اللہ نے انہیں بتا دیا جنرلی مکمل طور پر اگر ہم یہ کلیم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا عالم الغیب تھے تو یہ انتہائی انتہائی ایسا دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو ہمیں غور کرنا ہوگا ہمیں اصلاح کرنی ہوگی اور جب ہمارے سامنے سے ہی قرآن و حدیث کا مسئلہ آ جائے تو اس کو سر آنکھوں پر جھک جائیں مان جائیں بجائے اس کے کہ ہم اختلاف کرتے رہیں اور پھر یا ڈھونڈتے رہیں کہ اس کی اور تعویل اس کی تحریف یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں مسلمانوں کا شیوہ کیا ہے سمعنا و آطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ